آسکھ مفتی تارک مسعود نماز پہ سات سال میں محبت سے سمجھاتے رہیں اس کو نصیحت کرتے رہیں گھر میں تعلیم کا انتظام کریں فضائل کی تعلیم کا اور دس سال میں بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر مار سکتے ہیں لیکن وہ بھی اعتدال سے ایسا نہ وہ جانوروں کی طرح پیٹنا نہ شروع کر دیں بہت اعتدال سے کیونکہ بچوں کے اسلام میں بہت حقوق ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ والدین ان پہ بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دیں تو اعتدال کے ساتھ ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے اور اس صرف نماز کے معاملے میں نہیں باقی معاملات میں بھی تو اس میں اسلام یورپ کے کلچر کو نہیں مانتا کہ جس میں بچے کو ماری نہیں سکتے آپ کسی اس میں بچے بگڑ جاتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلکل ہی جاہلوں کی طرح پیٹ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ یہ تو کوئی انتقام لینے سکتا تو مارتے پیٹتے رہو یہ بھی غلط ہے اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش پہ وہ انتقام لے سکتا ہے تو اعتدال کی رائے اس میں بہت ضروری ہے اور ماباپ مارے کوئی اور نہ مارے ان کو ماباپ ہو گئے یا بڑا بھائی ہو گیا یا چچا مامو ہو گئے یہ جو قریبی محرم رشتے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو گری محلے والے بچوں کو پڑھ کے پیٹ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں بچوں کو کیا دیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ ہمیں السلام علیکم کہتے ہیں کیا انہیں جواب میں وہ علیکم السلام کہنا صحیح ہوگا یا نہیں غیر مسلموں کے لیے اسلام نے جو سلام سکھایا اس کا مطلب ہے اس پر سلامتی جو ہدایت کی اتباع کرے تو اس میں غیر مسلم پر تنز بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر تم اپنے مذہب کو صحیح سمجھتے ہو تو تم پر سلامتی ہے یعنی سمجھتے نہیں سوری اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہے تو تم پر سلامتی ہے نہیں ٹھیک ہے تو پھر سلامتی نہیں ہے اب غیر مسلم اگر جواب میں کہا ہے کہ تم نے تو مجھ پر تنز کیا ہے تو آپ کو بھی تنز کیا ہم نے کہا اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہے تو اگر تم اپنے مذہب کو ٹھیک مانتے ہو تو پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ٹھیک نہیں مانتے تو چھوڑتے کیوں نہیں ہو پھر تو ہم تو ٹھیک نہیں مانتے ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی صحیح راستے کی اتباع کرے گا اس پر سلامتی ہو تو یہ اسلام نے ایک طریقہ سکھایا ہے لیکن آج کل آپ غیر مسلم کو اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے سمجھائیں گے اس کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں تو اس لیے ایک شارٹ فارم بھی ہے اسلام کی اصل تو یہی ہے کہ یہی کہا جائے اسلام علیہ منی طبعہ الحدہ لیکن وہ اس کی خوپڑی میں بات بیٹھے گی نہیں جو آپ لمبی چوڑی تقریر کرنے کو پتہ نہیں کیا کر رہے تو اس صورت میں پھر چھوٹا موٹا سلام بھی یعنی گول مول طریقے سے کیا جا سکتا ہے جیسے السلام علیکم کرتا ہے تو آپ جو ہے وعلیکم السلام کر دیں اس کو مختصر اور دل میں نیت یہ کر لیں کہ السلام سے میری مراد وہ والا سلام ہے جو ہدایتی آفتہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے تو گنجائش اس کی ہے کیونکہ بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس عمل کو بدخلاقی سمجھتا ہے اور وہ پھر اسلام سے اور زیادہ دور ہو جائے گا تو میرا خیال ہے اس کی گنجائش ہے وعلیکم السلام میں آپ السلام میں یہ نیت کریں وہ والا سلام جو ہدایتی آفتہ لوگوں پر ہوتا ہے تو شاید اس زمانے میں اس کی گنجائش ہو کیونکہ پھر وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بدخلاقی کر رہے ہیں آپ اس کو صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہے غلط سلام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس سے اسلام سے دور ہوں گے لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے اس بارے میں اور علماء سے بھی آپ رابطہ کریں دوسرے علماء بھی اگر اس رائے کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ اس پر عمل کریں ورنہ آپ میری ذاتی رائے ہی سمجھیں اس پر عمل نہ کریں پھر آپ اس کو